نماز کر ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چلان انبھوتی میں آپ سب کا ایک بافیر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں آج میں جس ٹاپک کو لے کر اپنی جس انبھوتی کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ڈیری فارمرز کے لیے بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہے اور اگر وہ اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں گے تو وہ جاہر سی بات ہے ڈیری فارمنگ کا ایک ایسا سچ جانیں گے ڈیری فارمنگ کے بارے میں ایک ایسی بات جانیں گے جو انہیں بہت زیادہ مدد کرے گی میرے ہسپٹل ایریا کے پاس یہ گاؤں ہیں بھگونتہ پور نام کا وہاں سے ایک سرین یادو نام کے سجن ایک دن میرے پاس آئے وہ بولے ہماری جو گاہ ہے بڑی اچھی ہے پر اب وہ کاؤنگ کے بعد سے بیانے کے بعد سے اچانک اس کا جو ہے ملک پروڈکشن بہت کم ہو گیا ہے اور بہت سست رہنے لگی ہے کمجور ہونے لگی ہے کھاتی ہے پر کم کھاتی ہے وہ بولے کہ میں نے اس کو کیلشم پلانا شروع کیا اب اس کو بیائے ہوئے قریب ڈیڑھ مہینہ ہو گیا لیکن اس کا پروڈکشن بھی نہیں ٹھیک ہے کھا بھی نہیں تو بولے دودھ دینا پر کم سے کم اچھے سے کھائے تو اس کا شریر تو صحیح ہو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیانے سے پہلے وہ بہت اچھی صحت کی تھی میں نے انہوں نے ایک لیور ٹونک دیا اور انہوں نے اس کو پلانا شروع کیا اور ایک ہفتے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ نہ کیول ان کا جانور اچھے سے کھانے لگا ہے ساتھی ساتھ اس کا ملک پروڈکشن بھی جتنا ان کے امید تھی جتنا اس کے انیمل کی کیپسٹی تھی وہ بڑھ گیا بینا کوئی کیلشیم سپلیمنٹ دیئے بینا کوئی اور چیز دیئے نہ اس کی ڈائٹ میں کوئی چینج کیے صرف اس لیور ٹونک سے ان کے انیمل کا ملک پروڈکشن بڑھ گیا تو اس لیور ٹونک میں ایسا کیا تھا اور آج اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ایسا لیور ٹونک ہم ایک ایسے لیور ٹونک کی بات کریں گے یا لیور ٹونک میں پائے جانے والے ایک ایسے کمپوننٹ کی بات کریں گے جو آپ کی پشروک کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے نہ کیول بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ وہ آپ کی پشروک کا ملک پروڈکشن جو ہے اپٹو مارک رکھتا ہے اس کا دودھ بڑھاتا ہے اور بیماریاں کیسی بچاتا ہے اگر آپ وہ لیور ٹونک اپنے پشروک کو دیں گے یا اس لیور ٹونک میں وہ پلپد کمپوننٹ آپ اس کو پہنچائیں گے اپنے پشروک کے شریر میں تو آپ دیکھیں گے کہ ملک فیور ہے انڈومیٹرائٹیس ہے جو بچے دانی کا روگ ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ آف ایبومیزم ہے جس میں پیٹ کی گڑبیوں کی وجہ سے آپ کا پشروک کھانے کم کر دیتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے بہت ہی خطرناک قسم کا یہ روگ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ملک فیور ہے کیٹوسیس ہے اس طرح کے سارے جو روگ ہیں ان سے آپ اپنے پشروک کو بچا سکتے ہیں ایک اچھے لیور ٹونک کا چناؤ کر کے تو ساتھیوں لیور ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے وہ انسانوں کی بات کریں یا پشووں کی بات کریں سب میں لیور کروڑ بہت جاتا ہے اور یہ کام عام طور پر جب دیکھتے ہیں کسی کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو بولتے ہیں بھائی تم ایک لیور ٹونک لے لو یا بھوک کا ٹونک اور لیور ٹونک ایک طرح سے ایک دوسرے کی پریائے بن چکے ہیں پشووں میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب کھانا نہیں کھا رہا ہے پشووں کی گروہ نہیں ہو رہی ہے تو جو کسان بھائی ہوتی ہیں بولتے ہیں کہ اس کو ایک لیور ٹونک کی جوڑ رہت ہے تو کافی حد تک ان کی بات صحیح ہوتی ہے تو لیور ایسا کیا امپورٹنٹ کرتا ہے بائل پروڈکشن جو بائل فیٹ کے ڈیجیشن میں مدد کرتا ہے الفا اور بیٹا گلوبلنز کا پروڈکشن ہے لائپوپروڈینز کا فاس فالیپیڈز کا کولیسٹرول کا پروڈکشن ہے بہت سارے ایس کے امپورٹنٹ کام ہیں لیکن آج ہم اس بارے میں ڈیٹیل چرچہ نہیں کر رہے ہیں آج ہم جس بارے میں چرچہ کر رہے ہیں وہ لیور کس طرح سے گلوکوز یعنی کاربو ہائیڈریٹ میٹابلزم کو کس طرح سے پرباہوید کرتا ہے کس طرح سے کرتا ہے آج ہم یہ جانیں گے اور پھر ہم جانیں گے کہ ایسا کون سا کمپوننٹ ہے جس کو اپنے پشو کو دیں تو آپ کے پشو کا اینرزی پروڈکشن ہائی رہے گا اور وہ بیماریوں سے بچا رہے گا اس کا دودھ جو ہے ملک پروڈکشن اپنو مارک رہے گا آج ہم نارملی کیا ہوتا ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پشو کھاتا پیتا رہتا ہے وہ ہیلدی سٹیٹ میں رہتا ہے تو اس کے ریومن میں ولیٹائل فیٹی ایسٹس بنتے ہیں یہ ولیٹائل فیٹی ایسٹس جب لیور پہ پہنچتے ہیں تو گلوکوز کا پروڈکشن ہوتا ہے ایکسٹرا گلوکوز ہوتا ہے وہ گلیکوزن میں جمع ہو جاتا ہے جب انرجی کی ضرورت ہوتی ہے گلیکوزن واپس گلوکوز سے بدل جاتا ہے یہ بڑا سمپل پروسس ہے جو باڈی میں چلتا رہتا ہے انسولین گلوکاگون ہارمونز کے ساتھ لیکن جب انیمل کی کاروینگ ہوتی ہے جب انیمل ہماری گائے ہے ہماری بھینس ہے وہ جب بچہ دیتی ہے تب کیا ہوتا ہے اچانک انرجی کی ریکوائرمنٹ تین گناہ ٹرپل تین گناہ بڑھ جاتی ہے فیٹی ایسٹس جو ہوتے ہیں جو فیٹ سے ملتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پانچ گناہ بڑھ جاتی ہے امینو آئیسٹس جو ہوتے ہیں جو پروٹین سے ملتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ دو گناہ بڑھ جاتی ہے تو جب انرجی کی ریکوائرمنٹ تین گناہ بڑھ گئی اور آپ کا پشو بیانے کی بات ٹھیک تر سے کھاتا بھی نہیں ہے کھانے کچھ دن بعد اگر وہ کھانے بھی لگتا ہے تو جس حساب سے وہ دودھ دے رہا ہوتا ہے وہ اتنا کھا نہیں پاتا پھر کیا ہوتا ہے آپ کا پشو نیگیٹیو انرجی بیلنس میں آنے لگتا ہے اب اگر انرجی چاہیے اس کو جتنا اس کا پروڈکشن ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے ہیلڈی بھی رہنا ہے تو باڈی کیا کرتی ہے باڈی انرجی کے ایکسٹرا سورس تلاستی ہے کہ اس کو انرجی کا ایکسٹرا سورس کیا ملے گا اب جو گلوکوز باڈی میں جتنا پروڈیوس ہو پا رہا ہے وہ لیٹائل فیٹری ایسٹس سے وہ تو ہی ہے ساتھی ساتھ وہ فیٹ ریزرز سے حملہ کرتی جہاں باڈی میں فیٹ جمع ہے جنہیں ہم ایڈی پوز ٹیشوز کہتے ہیں ایڈی پوز ٹیشو کو کنورٹ کرتی ہے کس میں کنورٹ کرتی ہے کہ وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے اور جب بہت سارا ایکسس میں ایڈی پوز ٹیشو سے فیٹ آنے لگتا ہے تو کئی بار لیور گربڑی پیدا ہو جاتی ہے لیور میں ایک اور لیور میں یہ ٹرائی گلیس آئیڈ یہ فیٹ جمع ہونے لگتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز اب اس جانور کا لیور جو ہے وہ اس کو فیٹ کو گلوکوز میں کنورٹ نہیں کر پا رہا ہے اس کا سائج بڑھتا جا رہا ہے اس میں فیٹ جمع ہوتا جا رہا ہے تو ایسا جانور جو ہے وہ کھانا پر نہ چھوڑ دیتا ہے کمجور ہونے لگتا ہے وہ اور ہی جیدہ گر بڑھ ہونے لگتا ہے اس کا پروڈکشن لگ بگ گیا گرنا شروع ہو جاتا ہے بہت کم ہونے لگتا ہے اب رول آتا ہے یہاں پر اب ہم اس چرچہ کو بہت آگے نہیں کھیجتے ہیں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں میں ایسا کیا دیں کہ یہ جو پروسس ہے فیٹ جس سے لیور میں نہ جمع ہو وہ فیٹ جو ہے انرجی پروڈیوز کرے اور انرجی کا لیول ہائی رہے ملک پروڈکشن بڑھا رہے ایل کارنیٹین نام کا ایک کمپاؤن جو ایک طرح کا امائنو ایسیڈ ہی ہے یہ اگر ہم اینیمل کو پر دے پچاس گرام ساٹھ گرام تک دیں تو یہ آپ کے پشو میں انرجی پروڈکشن کو بڑھا دیں جو یہ ڈیپوز ٹیشو سے فیٹ جارہا فیٹ سے گلوکوز بننے کی پروسس ہے جسے ہم گلوکو نیو جنیسز کہتے ہیں اس کو اور ساتھی ساتھ لیور میں فیٹ نہ جمع ہو ٹریکلس لائٹ کا ایکومیلیشن نہ ہو فیٹ جمع نہ ہو آپ کا پشو بیمار نہ ہو اس کو دونوں چیزوں کو ایل کارنیٹین اپنا کنٹرول رکھتا ہے اور آپ کے اینیمل کا پرفارمنس بڑھا دیتا ہے تو ایل کارنیٹین ہمیں کس لیور ٹرنک میں ملتا ہے یہ میرے درشکوں کے لئے میرا سوال ہے کیا کوئی ویٹنیری میں ایسا لیور ٹرنک ہے جسے وہ دیکھتے ہیں جس میں ایل کارنیٹین ہے اور وہ آپ کے پشووں کو آپ دے رہے ہیں اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں موسیقی موسیقی